السلام علیکم رسپیکٹڈ ویورز آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پاکستانی لیٹریچر میں ایک جو ہے that heathen air ہے written by منیزہ شمسی اس کے اوپر آج ہم نہ ڈسکس کریں گے اس کی سمبری کریکٹرز پہلے کریکٹرز ڈسکس کریں گے اس کے بعد اس کی سمبری ہوگی اور تھوڑا سا میں آپ کو نا themes کے بارے میں بتاؤں گا اس کی کہ کون کون سے themes جو ہیں اس میں use کیے گئے ہیں جو رکھا گے اس کا مطلب کیا ہے اب ہیتھن جیسے کہ وہ بتا رہے ہیں person who does not belong to a widely held religion as regarded by those who do کہ ایک شخص جو ہے کسی ایک مذہب کو وہ مان نہیں رہا جیسا کہ دوسرے لوگ مان رہے ہیں وہ اس کو اذنی اہمیت نہیں دے رہا ہیتھن کا مطلب یہ ہے اور ایئر جو ہے اس کو ہم refer کر رہے ہیں environment ایک ماحول جو create کہ ایک ایسا محول جو کہ بنایا گیا کلورنائزرز نے یا پریٹیش جو ہے انہوں نے بنایا ایک ایسا محول کہ ایک ایسا محول انہیں بنا دیا جس کو ریزیسٹ کیا جا رہا ہے وہاں جو مقامی لوگ ہیں جو نیٹیو پیوپل ہیں اور خاص طور پر جو عورتیں ہیں وہ اس چیز کو اکسپٹ نہیں کر رہی ایک ایسا environment جو کہ create کس نے کیا ہے کلورنائزرز نے کیا ہے بریٹیش نے اور کلورنائزرز کے اوپر اب جو کہ ہم پاکستانی لٹریچر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی لٹریچر میں سارے جو لٹریچر ہے وہ پوسٹ کلونیل لٹریچر ہے اور آفٹر دا سیپریشن آف پاکستان اور انڈیا پاکستان بکم دا سیپریٹ ہوم لینڈ تو اس میں جو ہے ایک کنٹری بنایا اس کے جو بھی رائٹنگز ہوگی وہ پوسٹ کلونیل ہی کنٹیڈر ہوں گی کیونکہ کلونیل پیرڈ یہ گزار چکے ہیں سو اس میں آپ ہر جو سٹوری ہوگی پوئیم ہوگی ناول ہوگا آپ جو بھی سٹیڈی گے رہیں گے تو اس میں آپ کو پوسٹ کلونیل ایلیمنٹ تو وہ ملیں گے ہی ملیں گے کیونکہ ہے یہ پوسٹ کلونیل لٹریچر سارا اس کے نا کریکٹرز ہیں شورٹ سٹوری ہے سو جیدہ کریکٹرز بھی نہیں ہوں گے پرسٹ اپ آل جو ہے اس میں پرنسز گوھر تاج ہے یہ پروٹیگونیسٹ ہے ٹھیک ہے پروٹیگونیسٹ ہے فیمیل کریکٹرز ہے جو کہ ہم نے وومن کے اکارڈنز دکھانا تو یہ وہاں پہ جو پروٹیگونیسٹ بھی ارم فیمیل ہے اور مریضہ شمسی نے جو اس کو شو کروایا ہے اس وقت جسٹرز سر اکبر علی خان ہے یہ جو ہے انین ایلیٹ کلاس سے ہے اور یہ پرنسز گوھر تاج کا جو ہے اس بیڈ ہے اس کا کریکٹر بھی جب میں سٹوری میں بتاؤں گا کہ کس طریقے کا یہ بند ہے آپ کو کلیر ہوگا سلطان جہان ہے یہ ینگر سسٹر اور پرنسز گوھر تاج ہے اس کے بعد صاحب زیادہ محبوب علی مرزا بلونگ سو دا انڈین ایلیٹ اس دا ہزمنٹ آف سلطان شائن اب دیکھیں ایک سلطان جہان سوری جو ینگر سسٹر ہے پرنسز گوھر تاج کی اس کا ہزمنٹ دکھایا گیا صاحب زیادہ محبوب علی مرزا اب دونوں کے یہاں پر دیکھیں پرنسز گوھر تاج کا جو ہزمنٹ ہے وہ بھی اس کو انڈین ایلیٹ کلاس میں دکھایا گیا صاحب زیادہ محبوب علی مرزا اب یہ بھی انڈین ایلیٹ کلاس سے ہے تو یہ جو ہے اس کو شو کرائے گا یہ سٹوری میں آپ کو نہ مزید ان کی نیٹیل بتاؤں گا جمشید ہے تو پرنسز گوھر تاج کا جو ایلڈر بیٹا ہے جمشید ہے اور چھوٹا اس کا بیٹا جو ہے وہ جنید ہے پرنسز گوھر تاج اور اس کے ہزمنٹ کی ہی سٹوری ہے آگے اس کے چلی دنسز کو دکھایا گیا ہے اور تھوڑا سا ذکر اس کی جو ہے سیسر کا ہوتا ہے سلطان جہان کا سوری اس کی بلکل شوٹس ہی ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس میں ہی جو ہے نا ساری چیزیں کلیئر کر دو تاکہ اگر اس کے لیٹیل کوئی بھی کوئیسٹن آتا ہے تو آپ اس کو ایزیلی پک کر سکیں سو سمری اس کی سٹارٹ کرتے ہیں یہ شوٹس سوری ہے دیٹ ہی تن ایر دوزار پانچ میں لکھی گئے ہیں منیزہ شمسی پاکستانی رائٹر ہیں انہوں نے لکھی ہیں اس میں کیا کیا ہے کہ اس میں انہوں نے ڈیفرنٹ کریٹیکل کونسپس بتائے ہیں پوسٹ کلونیل تھیوری سے ٹھیک ہے کمپریڈر ہے ڈبل کلونیزیشن ہے اور در رول آف انگلیج لینگویج اندہ کلونیل ایجنڈا اب ڈبل کلونیزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ فیمیل کے لیے زیادہ مارجنیزیشن ڈبل مارجنیزیشن ڈبل کلونیزیشن فیمیل کے لیے بہت زیادہ رفر کیا جاتا ہے کیوں کیونکہ ایک تو ڈبل مارجنیزیشن کمینز یہ ہوتا ہے ایک تو ایکسرنل کلونیزیشن ہوتی ہے کہ کلونیزیشن نے جو ہے وہ کیپچر کیا ہوا کسی ایریا کو تو وہاں پہ وہ مارجنیلائز کر رہے ہیں اپنے روز جو ہے وہاں پہ نیٹیوز بیوپر جو ہے ان پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو فیمیل کریکٹرز ہوتے ہیں وہ ان کو میل کے ہاتھوں میں جو ہے وہ بھی کلونائز دھونا پڑتا ہے وہ بھی جو ہے ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کے جو ہے اور لائن آرڈرز جو ہے وہ میل کی ان کو فالو کرنے پڑتے ہیں تو یہ چیز جو ہے آپ دیکھیں گے ہم نے افریقل لٹریچر پڑھا اس میں بھی یہ چیزیں آپ کو کومنلی نظر آئیں گی کہ وومن کو جو ہے جنڈر رول میں جو ہے بہت زیادہ جنڈر ڈسکریمنیشن سامنا کرنا پر ہر چیز میں آپ دیکھیں گے اس میں جو ہے لٹریچر باقی فیمنیزم ایک سیپرٹ ایشو ہے تو یہ چیزیں جو ہے کومنلی آپ اپزرگ کریں گے سو سیم چیز جو ہے منیزہ شمسی نے ٹرائی کی ہے اپنے شورٹ سوری میں ڈپکٹ کرنے کی اس کے بعد جو ہے انگلیش لینگویج کا رول جو ہے اس کو بڑا امپورٹنس دی گئی ہے کہ وہ کیسے ہے اندہ کلونیل ایجنڈا میں کیسے آپ کو پتہ ہے جیسے جو برے سغیر میں کیا تھا کہ انڈین جو ہے جو انڈیا کی اوپر قابض تھے انگلیز تو سید احمد خان نے بھی اترہی سائٹ کی تھی تو اگر ہسٹری کے ساتھ ریٹیٹ ہے آپ ہیں تو بہت نالج ہے تو اس میں دیکھیں گے کہ انگلیش لینگویج کو بہت زیادہ پریفرنس دی گئی تھی کہ اگر ان کے ساتھ ساتھ سلنا تو پھر ہمیں ان کے لینگویج سیکھنا پڑے گی تو وہ بھی چیز اس میں دکھائی گئی ہے اب کلونیل انڈیا کلونیل انڈیا کیوں دکھائی گیا ہے بکوز بیفور سیپریشن آف انڈیا پاکستان بیفور انڈیپینڈس اس وجہ سے اس کو کلونیل انڈیا کہا جاتا ہے جب برے سغیر پہ جو ہے کبزہ تھا انگلیزوں کا اس لئے کلونیل انڈیا کا ورڈ یوز کیا گیا ہے the man from the مسلم نوبلی happily adapted to the culture and ways of the کلونیزر where their woman resisted the hegemonic culture practices of the imperial master اب کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہاں کے جو مقامی لوگ جو تھے male جو persons تھے انہوں نے تو جو ہے وہ rules and regulations جو کلونیزر جو بریٹش لوگوں نے ان کے اوپر imply کیا تھے ان کو تو انہوں نے accept کسی حد تک کر لیا no doubt انہوں نے resist کیا ہوگا لیکن انہوں نے وہ نہ کچھ حد تک انہوں کو accept کر لیا لیکن جو woman ہے وہ تو پہلے بھی male کے ہاتھوں جو ہے وہ marginalized ہوتی آ رہی تھی اب یہ ایک اور marginalization ہو رہی تھی اس وجہ سے انہوں نے بڑی resistance کیا اور یہی resistance اس نے ٹائٹل کیا ہیتھن ایر کیا جو resist کر رہی ہیں جو انہوں نے کلچر اور ٹھوٹے انوائرمنٹ کریٹ کیا وہ ہے بریٹش نے اس چیز کو یہ resist کر رہی ہیں woman جو وہاں کی مقامیں اب دو double colonized yet they continue with their struggle against the patriarchy and at the same time try to preserve their native culture اب یہاں پہ آپ دیکھیں post-colonialism میں آپ کو کلچر کلیچ بڑا نظر آئے گا جو ہے کلچر کو لوگ جو ہے hybrid آپ دیکھیں گے mixing of culture ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو native ہوں گے وہ اپنے کلچر کے ساتھ بہت انسٹیکٹ ہوں گے کوشش کریں گے کہ وہ اس چیز کو بھی اپنے برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے نو ڈاؤڈ کہ وہ جو ہے colonizers ان کے طور طریقے اپنا رہے ہوں گے لیکن پھر بھی کچھ ہاتھ تک وہ اپنے کلچر کو اپنے importance دے رہے ہوں گے ہم نے پڑھا things والا پارٹ پڑھا کون کو سٹوری پڑھی سٹرگل کر رہی ہے but they didn't give up their struggle they continue their struggle so یہاں پہ چیز دیکھیں گے that is ڈاؤ 5 میں پبلش ہو ہے یہ ایک کوشش کی ایک پڑھ کرنے کی role and attitude of female and male characters in colonial india india کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کی ایفرٹ کو دکھائے گیا ہے اس دوران towards the native and colonizers culture کہ دیکھیں یہاں پہ بتاؤں colonization میں پوچھے زیادہ تر چیز ذکر کی چیز کہے گا culture کہے native and the culture of colonizers اب culture clash وہاں پہ دکھائیں گے موسری منیزہ شمسی نے یہ دکھائنے کی کوشش کی ہے اب یہ جو شورٹ سور اور یہ ہیتھن ایر یہ ایک پرنسیس گور تھا اس کا ڈیلیمہ کو شوک کر رہی ہے جو کہ مغلب سلطنت سے تعلق رکھتی ہے کلونیل انڈیا میں جو capital ڈلی بریٹیش اب جو ہے نا وہ وہاں پہ بریٹیش جو ہے وہ بریٹیش بریٹیش نے وہاں پہ قبضہ نیریٹ کی اس نے پاسٹ میں لے گئی ہے جہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ نواب کی سوری اس نے دکھائی کی ہے وہاں پہ کی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو فوراں بھیجا کرتے تھے ہائر سٹیڈیز کے لئے تاکہ وہ فوراں سے سٹیڈی حاصل کر کے آئے اور جو کلونائزر کے ساتھ ان کے ساتھ وہ آپ کو کمپیر کر سکیں یہ وہاں کی سٹوری دکھائی جب وہ اپنے بچوں کو فوراں سٹیڈی کے لئے بھیجتے تھے اب یہ پرنسز گھوار تاج کی جیسے ہم نے بتایا کہ وہ پروٹیگونیسٹ ہے پرنسز جو ہے نا اب یہ ریپریزنٹ کر رہی ہے اریسٹوکریٹک مسلم وومن کو ٹھیک ہے وہ دیسپائیٹ دیر لگجریس لائف سٹائل ور سٹیل ڈومینیٹ این کنٹرول بائی پیٹر آرچی یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جملہ آپ کے لئے بہت امپورڈن کہ پیٹر آرچیل سسٹم جو ہے اس کو وہاں پہ سٹائل کیا گیا کہ اپنی لگجریس لائف سٹائل تو انجوئے کر رہی تھی لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ ڈومینیٹ تھی اپنے میز کے ہاتھوں اور کنٹرول کی جا رہے تھی اپنے پیٹر آرچیل سسٹم کے تحت ٹھیک ہے اگلی سائز جسٹس سر اکبر علی خان انگلیش کلچر ایڈوکیشن لائف سٹائل اب یہاں جسٹس سر اکبر علی خان اس کا ایک دیفرنٹ جو ہے دکھایا گیا کہ وہ ٹھیک ہے اور وہ انگلیش کلچر جو بہت زیادہ اس کو پرموٹ کر رہے اور اس کو ایڈوکیشن لائف سٹائل کو بہت زیادہ پسند کر رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپوزیٹ نیچر بھی ڈیفرنٹ نیچر بھی آپ دکھا سکتے ہیں فیمیل کی اور میل کی کس طریقے کریکٹر جیسے کہ میں نے کریکٹر میں بتایا تھے دوسرے کریکٹر جو سیسٹر اور اس کا ہزبن کا آتا ہے تو وہ بھی سیم ہی جو ہے اس کا ہزبن بھی انگلیش کلچر ایڈوکیشن اور لائف سائل کو پرموٹ کر رہتا ہے اب دیکھیں یہ جو ہے بہادر شاہ زفر کا جو ہے یہ کلاس ڈیسنڈنٹ تھی گوٹ آج اب یہاں پہ ایک جو ہے وہاں پہ دکھا سکتے ہیں کہ کیسے وہ سیکریفائز بھی ہے اور بہت سارے چیزیں ان کو کمپرومائز کرنی پڑتی ہیں آفٹر میریج اپنی جو ہے میٹری مولی لائف کو جو ہے ریٹین کرنے کے لئے اس کو برقرار رکھنے کے لئے جو ہے ایک عورت کو بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں اپنے اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لئے اور وہ سیم چیز جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے گھور تاج لیکن اب یہاں پہ دیکھیں ایک جو ہے نا یہاں پہ آپ مدر ہود کا بھی ایک کونسپٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ایون دو بینگا وائف وہ ہر چیز برداشت کر رہی تھی اس کے ساتھ نائنساف یا کچھ چیز جو ہو رہی تھی اس کو برداشت کر رہی ہے لیکن جب بعد اس کے وجہوں پہ آتی ہے پھر اس چیز پہ برداشت کرنا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے جب اس کے بیٹے فیمیل ہے تو انہوں نے مدر ہوت کا کونسیپ جو ہے بہت جب دی ہے اب دیکھیں یہاں پہ اس کی مامتہ جو ہے وہ زیادہ ڈومینیٹ ہو گئی ہے اپنے ہزمن کی اس سے زیادہ پریفرنس دے رہی ہے اپنے مدر جو ریلیشن ہے اس کا اپنے بیٹے اگز سیم فیٹ لے ان سٹور فور ہر ینگر سن اور سیسٹر سیلڈر اب وہ یہ ہی سوچ رہی ہے اپنے اندر یہ چیز ریلائز کر رہی ہے کہ جیسا اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بیٹے کو بیٹے جا رہا ہے یہ ہی پوسیبل ہے کہ اس طرح جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے مطلب یہ سٹوری وہاں دکھائے گے کہ اس میں کس طریقے نواب جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو باہر بیٹے دیتے ہیں ہائر سٹڈیز کے لیے اور ایک ماں کو اپنے بچے سے جدہ ہونا پڑتا ہے مدر ہور کا کونسپٹ یہاں پہ دیا گیا تو یہ سٹوری صرف جو پرنسز گوھر تاج کے گرد ریوالف کرتی ہے اس کی سٹوری بیان کی گئی ہے کیسے جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے مارجنلائز ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ پیٹرارچل سسٹم کے ذہر اس کو کنٹرول کیا جا رہا رہا ہے یہ سٹوری شورٹ سٹوری کی جو ہے منیز شمسی کی نیکس ہے ٹیم جو ہے میں جس ٹائم شورٹ کی وجہ سے نا جس پوائنٹ ہی ڈسکس کرتے ہیں ایمپیری ریزم ایمپیری ریزم ہم نے ڈسکس کیا ہے بریٹیش جو ہیں ایمپیری ریزم وہاں پہ شو کہ رہے نیو ٹاؤنز بنا رہے ہیں سٹارٹ ہو رہا ہے اورینٹل ازم آپ دیکھتے ہیں اورینٹل ازم اگر کنسپ پڑھاؤ ایسٹ اینڈ ویسٹ کا سپریٹ کنسپ ہے ایسٹ ویسٹ کو کیسے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ اورینٹل ازم کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں دیکھیں انہیں کس ری جو ہے گور تاج کا جو ہزمن ہے سر اکبر علی خان وہ جو ہے جسٹ وہ ان کا ہی سیم کافی کائی رہا ہے ان کی چیزوں کو پیٹریارچیل پیٹریارچیل سسٹم نے ڈسکس کیا کہ وہ کنٹرول کیا رہی چائل میریجز کا ذکر ہے چائل میریجز مطلب اس کو شاہ پیائے جاتا ہوگا اس ایرے میں جو ہے وہ چائل میریجز کو پرموٹ کیا جا رہا ہو مارجنال آ جاتی ہے پوس کلینال مارجنال مست ہے لینگویج کا جو ہے وہ ڈیفرنس آپ دیکھیں گے کہ جائر ہے ایک بندہ فورن سے ایڈوکیشن آسل کر کیا ہے تو اس کی لینگویج جو ہوگی وہ ڈیفرنٹ ہوگی نیریٹیو لینگویج سے تو یہ چیزیں جو اس میں اس نے ڈسکس کی ہے پاکی چوئیز نے شورٹ سوری ہے بتایا گیا ہائی ہائی اوپ اس میں کوشش کی ہے میکس ملیول پر جو چیزیں جو میرے نالیج میں تھی آپ تک پہنچانے کی مزید جو ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کوشش کروں گا کچھ اور شورٹ سوریز ہیں پاکستانی لیٹیچر میں سے ان کو ڈسکس کروں گا تاکہ ان کے اوپر مٹیرل آپ کو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو کائنلی پھر اس کو لائک اور شیئر کی جو تاکہ آپ کے فرینڈز کے تک بھی یہ جو ویڈیو پہنچ سکتے Thank you so much نہ خیال رکھئے اللہ حافظ